ملنے جائیں گے اور ان کے ساتھ جائیں گے تو کس کو لے کر کے جائیں گے جی ہاں سوال کھڑا ہوتا ہے نمسکار میں حمرتی انجا چوان اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایس پیر نائن نیوز آزم خان جیل سے باہر آ چکے ہیں آزم خان کی رہائی ہو چکی ہے آزم خان اتر پردیش کی رہا جیتی کی دھوری بن چکے ہیں جہاں طرف اگر سیاسی خبروں کی بات کی جائے تو آزم خان کا نام سرکیوں میں سب سے اوپر ہی نظر آتا ہے لیکن کہ آزم خان بھی اکلیش شادف کی طرف وہی رکھ اپنائیں گے جو اکلیش شادف نانا چاہتے ہیں امپرکاش راجبر کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا اور امپرکاش راجبر جو کہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ گھٹ پندن میں ہیں جب ان سے اس سوال پوچھا گیا کہ کیا آزم خان سے جب ملنے اکلیش شادف جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو آخر کار جو جواب انہوں نے دیا وہ جواب کافی چونکا دینے والا تھا اور جس سواب کو سنکر کہیں نہ کہیں اکلیش شادف کے کان بھی بارک کو کھڑے ضرور ہو گئے ہوں گے آخر کار انہوں نے اپنا جواب کیا دیا ہے چلی وہ آپ کو سنواتے ہیں اور پھر اس کے سیاسی معنی کیا نکلیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اب دیکھیں ہم اپنے مالک ہیں اکھلیش جی اپنے مالک ہیں ہم اکھلیش جی اگر کہیں گے کہ ساتھ چلنے کے لئے تو ہم ساتھ چلیں گے اب وہ نیتہ ہیں بڑے نیتہ ہیں سرکار بنواتے رہے ہیں آتے ہیں تو ملنے تو جرور جائیں گے ہم بھی جائیں گے نہیں مہاراج کوئی پیچھے نہیں تو سنا آپ نے امپرکاش راجبر کے اس بیان کو جہاں وہ صاف طور پر کریں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور اکھلیش شادف اپنے مالک ہیں اکھلیش شادف پوچھیں گے تو وہ جائیں گے اور اگر اکھلیش شادف نہیں پوچھیں گے تو بھی شاید وہ چلے ہی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزم خان سے ملنے جانا تو تا ہے لیکن یہ تیہ نہیں ہے کہ واقعی میں کیا اکھلیش شادف ان سے ملنے جائیں گے یا نہیں کیونکہ دیکھیں آزم خان کی رہائی کو اب ٹھیک ٹھاک وقت تو ہو چلا ہے صرف ایک ٹویٹ کر کے چھوڑ دیا ہے سماجوادی پارٹی کے پرمک اکھلیش شادف نے لیکن ان کی طرف سے کوئی اور ریاکشن سامنے نہیں آیا نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا نہ ہی ان کی طرف سے اس کے بعد کوئی ملاقات کی بات کہی جا رہی ہے تو دیکھا صاف طور پر یہی جا رہا ہے کہ اکھلیش شادف نے فیلال ابھی تو آزم خان سے دوری بنا رکھ کیا لیکن آنے والے وقت میں کہیں دوری آزم خان کی طرف سے بھی اگر بنا لی جاتی ہے تو اکھلیش شادف کو بھاری پڑ سکتی ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اسپین نائن نیوز موسیقی